ہیلو ٹیئر اسٹوڈینٹس آج ہم کریں گے کلاس فورت کی بک کمینکیٹیو انگلیش سے پویم دہ ہیڈلیس گارڈنر ہیڈلیس گارڈنر جس کا سر نہیں تھا یعنی بینہ سر والا گارڈنر گارڈنر کون ہوتا ہے گارڈنر وہ ہوتا ہے جو گارڈن میں کسی باگیچے میں پیڑ پودوں کی دیکھ بھال کرتا ہے تو یہ پویم ایک ایسے گارڈنر کی ہے ایک ایسے مالی کی ہے جس کا سر نہیں تھا جو ہیڈلیس گارڈ تو پہلے پویم ریسائٹ کر لیتے ہیں اور آپ بہت دھیان سے دیکھیں گا کہ میں کیسے پویم کو ریسائٹ کر رہی ہوں ویسے ہی آپ کو بھی پویم کو ریسائٹ کرنا ہے تو اس پویم میں کیا بتا رہے ہیں چلیے جانتے ہیں ایک گارڈنر تھا ایک مالی تھا جس کا نام توبائیس بارڈ تھا سینٹ اس ہے تو بی ریپیرڈ ایک دن اس نے اپنا سر ریپیر ہونے کے لیے بھیج دیا یعنی اپنے سر کی مرمت کرنے کے لیے اس نے اس کو ٹھیک کرنے کے لیے بھیج دیا اس نے سوچا کہ زیادہ کچھ غلط نہیں ہوا ہے he wouldn't be without it long اور وہ اس کو زیادہ ٹائم تک اس کے بینا نہیں رہنا پڑے گا 10 years he's weeded path and plot اور 10 سال تک وہ weeded مطلب took out weeds unwanted wild plants from the ground یعنی جو ہمارے پیڑ پودے ہوتے ہیں ان کے ساتھ کچھ جنگلی پیڑ پودے بھی اگاتے ہیں اور ان کو ہم اکھار دیتے ہیں زمین سے جو ہمیں پیڑ پودے چاہیے ہوتے ہیں ان کی ہم صاف صفائی کر دیتے ہیں تو اسے ہم weededng کہتے ہیں تو 10 سال تک وہ path ہی یعنی راستے کی اور plot کی یعنی زمین کی وہ weededng کرتا رہا یعنی صاف صفائی کرتا رہا a headless gardener got what what means nose ایک headless gardener تھا وہ یعنی بینہ سروالہ مالی تھا خدا جانے always hoping hope is vain ہمیشہ امید کرتا تھا لیکن امید بیکار تھی vain vain مطلب بیکار to see his noddle back again noddle مطلب head اس کا سر دوبارہ دیکھ پانا بیکار تھا اور یہ امید کرنا کہ اس کا سر ہم دوبارہ دیکھ پائیں گے یہ بیکار تھی don't pity him for his distress distress means worry, unhappiness, suffering یعنی اس کی اس پریشانی کے لیے آپ اس پر رحم مت کرو pity مت کرو مطلب اس پر ترس مت کاؤ اس پر رحم مت کرو he never sent up his address اس لیے رحم مت کرو کیونکہ اس نے اپنا address ہی نہیں دیا اپنا پتہ ہی نہیں دیا اس کا مطلب یہ ہے کہ جو gardener تھا جو headless gardener تھا اس نے اپنا سر تو repair ہونے کے لیے بھیج دیا تھا لیکن سر واپس کیسے آتا اس کا کہاں آتا اس نے تو جہاں repair ہونے کے لیے دیا تھا اپنا سر وہاں پر اپنا address دیا ہی نہیں تھا اپنا پتہ ہی نہیں دیا تھا تو اس کے گھر تک کیسے وہ پہنچتا اس کا سر تو اس لیے اب دوبارہ اس کا سر کو دیکھ پانا یہ ممکن نہیں تھا اور ہم لوگ کو point بول رہا ہے کہ ہمیں رحم کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس کے اوپر کیونکہ اس نے اپنا address ہی نہیں دیا تھا ٹھیک ہے بچوں تو یہ poem ہماری ہو گئی ہے اور اس کی exercises وغیرہ میں آپ کو next video میں provide کر دوں گی تو آپ چاہتے ہیں اگر کہ میرے explanations آپ کو ملتے رہیں اور آپ کو سارے solutions بھی ملتے رہے question answers exercises تو جو نیچے subscribe کا button ہے red color کا اس کو آپ اپنے finger سے اس کو آپ touch کریں گے تو آپ subscribe ہو جائے گا اور پھر آپ کو سارے messages مل جائیں گے جب بھی میں آپ کو کچھ بھی material پہنچانے کی کوشش کروں گی اوکے good bye